السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے ہمارا آج کا ٹوپک بہت ہی معلوماتی اور بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ گائے کا دودھ استعمال کرنا پینا زیادہ فائدے مند ہے یا پھر بھینس کا دودھ استعمال کرنا پینا زیادہ فائدے مند ہے اور یہ تمام تحقیق اور یہ تمام معلومات ہم کسی ڈاکٹر کے نظریے کے تحت یا پھر کسی دنیاوی حکیم کے نظریے کے تحت نہیں کرنے جا رہے بلکہ تمام حکیموں کے سردار تمام ڈاکٹروں کے سردار صرف یہی نہیں بلکہ تمام نبیوں کے سردار میرے اور آپ کے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں کرنے جا رہے ہیں کہ آخر میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے گائے اور بھینس کے دودھ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا تو آئیے جانتے ہیں اس انٹرسٹنگ ٹوپک کے حوالے سے سرکار مدینہ قرار قلب سینہ فیض گنجینہ صاحب معتر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا گائے کا دودھ استعمال کرو کیونکہ یہ ہر درخت سے غزہ حاصل کرتی ہے اور اس میں ہر بیماری سے شفاہ ہے بہوالہ مستدرک للحاکم جلد نمبر پانچ تو دوستو اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ گائے کا دودھ پینا زیادہ مفید ہے اور گائے کے دودھ میں ہر بیماری سے شفاہ ہے تو آج کے بعد ہم نے کوشش کر کے گائے کا دودھ استعمال کرنا ہے اور آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ بھینس کا دودھ گائے کے دودھ سے مہنگا بھی ہے اور بعض لوگ گائے کا دودھ اس لیے بھی استعمال نہیں کرتے کیونکہ اس کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ ان دوست احباب کو پسند نہیں آتی لیکن آج اس حدیث مبارکہ کو سننے کے بعد ہم نے یہ پکی نیت کر لینی ہے کہ جب جب بھی ہمیں موقع ملے گا ہم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے گائے کا دودھ کبھی کبھی تو لازمی پی لینا ہے تو دوستو اگر آپ چاہتے ہیں ہمیں اسی طرح اچھے اچھی معلومات اچھے اچھی ویڈیوز اچھے اچھے وظائف اور دعائیں ملتی رہیں تو آپ کے اپنے چینل نولیج پاور کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے سبسکرائب کے ریڈ کلر کے آس پاس برابر میں جو گھنٹی کا نشان ہے بیل آئیکن ہے اس پر کلک کر کے نوٹیفکیشن کو بھی آن کر دیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں اور نولیج پاور کی آج کی ویڈیو آج کی معلومات اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لازمی لائک کر دیجئے ابھی کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا ہستے مسکراتے رہیے گا اللہ حافظ